بسم اللہ الرحمن الرحیم ریٹ کے اوپر سیل ہو تو سیل کے پوائنٹ او بیو سے ان کو انفرمیشن آج کی اس ویڈیو کے تھوڑ جائے اور وہ لوگ جو رہائش کرنا چاہ رہے ہیں وہ سوسائٹی کے بارے میں جانا چاہ رہے تھے کہ رہائش کرنی چاہیے کیا کیا چیزیں اس میں آپریشن ہو چیز کیوں نہیں ہے تمام طرف فیسلیٹیز ساری بات ان کو چاہیے ہوتی ہیں اور پوزیشن کی ان کی ایریاز کے اندر موجود ہیں کیونکہ فیس فور روائل انکلیب کے بہت زیادہ کسٹمرز ہیں ان کو یہ چیز ہمیشہ سے چاہیے ہوتی ہے کہ پوزیشن ان کی فائلز کو ملے اور وہ وہاں بے کن سیکن کر سکیں یا اگر انہوں نے پراپٹی سیل بھی کرنی ہے تو ظاہری بات ہے فائل سے نکل کے وہ جب آن گراؤنڈ پراپٹی کے اندر آئیں گے تو تب ہی ان کو اچھا خاصہ پرافٹ ہوگا تو وہ اس کو سیل بھی کریں گے تو نیول ہارٹیٹی کے حوالے سے آج میں بات کرنا چاہوں گا مارکٹ صورتحال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کام جو ہے وہ تھوڑا بہت چلنا جو وہ سٹارٹ ہوا ہے کیونکہ مارکٹ پہلے جو وہ بہت زیادہ سلو تھی بائرز بلکل نہیں تھے مارکٹ کے اندر بڑے کم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ مارکٹ میں بائرز جو وہ وزٹ کر رہے تھے اور سٹائلرز جو وہ بہت زیادہ تھے تو اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو جو ٹرانزیکشن کا سلسلہ ہے جو بائنگ سیلنگ کا سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوئے ہیں لوگوں نے جب وہ یہاں بے بائنگ بغیرہ سٹارٹ کیا خاص طور پر انویسمنٹ کے پوئنٹ آف ویو سے جو بائنگ ہو رہی ہے وہ فیس تری کے اندر جو لوگ کر رہے ہیں فیس تری کے اندر پانس ملہ پلال بے شکو تین ملے کا ہو دس ملہ کا ہو یا ایک کنال کا ہو زیادہ تر جو چھوٹی کٹنگز کے اندر جہاں وہ انویسمنٹ کے طور پر جو لوگ بائنگ کر رہے ہیں کیونکہ رستہ آپ کو پتہ ہے بہریہ ٹاؤن سے مل چکا ہوا ہے نیو لاہور شیٹی کو اپریشنل ہے بلکل اور جن لوگوں نے انویسمنٹ کرنی ہے کہ چار پیسے لگائیں اور وہ فیوچر میں ایک اچھا بینیفیٹ سے وہ لے سکیں اس پرپرٹی سے اس ٹائم پہ وہ لوگ جو فیس تری کے اندر بائنگ کر رہے ہیں کیونکہ فیس ون اور فیس ٹو کے اندر تو زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں جن لوگوں نے فوری طور پر رہائش کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہ پاپلیٹیڈ ایری ہے ایل ڈی اے سے ہنڈر پرشنٹ ایکٹروب بھی ہے وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی بھی موجود ہے مساجد کی اگر آپ بات کریں گے یا پاکس کی بات کریں گے تمام تر چیزیں جو یہاں پہ آپریشنل ہیں کورنر سٹون سکول بھی یہاں پہ آپریشنل ہے تو جس نے رہائش کرنی ہوتی ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فیس ون یا فیس ٹو کے اندر ہی بائنگ کریں بے شک وہ تین ملے کا لیں یا بڑے سے بڑا فلوٹ جو وہ ایک کنال کا لیں تو وہ فیس ون ڈو کے اندر ہی بائنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے اگر رہائش بھی کرنی ہے تو تھوڑا عرصہ پیٹ کر کے مطلب دو تین سال کی ہولنگ پاور ان کے پاس ہوتی ہے کہ رہائش اگر کریں گے تو اتنے سال تو لگی جانے تو وہ پھر پرائیس کو دیکھتے ہوئے کمپیریجن اس کا جو ہے وہ فیس ون ڈو کے ساتھ کرتے ہیں وہ پوشش کرتے ہیں کہ فیس ٹری کے اندر چلے جائیں فیس ٹری جو وہ بہتر فیس ہے بہریہ ٹاؤن کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی ہے پرائیس بھی ذرا ریزنیبل ہیں اور باقی یہ ہے کہ ڈیویلیمنٹ بھی اب جو ہے وہ اس کی کمپلیشن کی طرف ہے پوششن ہنڈر پرشن لوگوں کو ڈیلیبر ہو جانا ہے ٹو ٹری منت انشاءاللہ ایکسپیکٹیڈلی اور بی و لوگ کے اندر تو مکمل طور پر انہیں جو ہے وہ کر دیا ہوگا ہے جو ایریا انہوں نے ڈیویلپ کیا تھا وہاں پہ کنسکشن ہو رہی ہے لوگ گھر بنا رہے ہیں جو انویشمنٹ کے پوائنٹ اویو سے وہ زبردہ سیزا اور لوگ اس میں بائنگ بغیرہ کر رہے ہیں کافی اس میں اوورسیس کلائنٹس نے جو ہے وہ انٹرس شو کی ہے اور لوکل جو کل پوائنٹس کا دیکھیں گے تو بلکل وہ سوچ رہے تھے کہ رینگ روڈ کے بعد جو ہے وہ پرائنٹس کے اوپر اچھا امپیکٹ پڑے گا یا الیکشن ہوں گے تو تب مارکٹ اپ ہوگی اور ریٹس بیٹھیں گے ریٹس جو ہے وہ فلکچویٹ ہوئے بھی ہیں لیکن کوئی بہت زیادہ پوزیٹیف امپیکٹ جو ہے وہ رینگ روڈ کا ابھی پرائنٹس کے اوپر جو نہیں پڑا اور الیکشن کے بعد بھی جو ہے وہ پرائنٹس کو بہت زیادہ جمپ نہیں کی لیکن یہ ہے کہ ٹائم پرائنٹس کے ساتھ آہستہ آہستہ جس طرح سے آپ مارکٹ تھوڑی سیجھے وہ اتنا شروع ہوئی ہے جیسے جیسے بائل سے ہم مارکٹ میں وزٹ کریں گے مزید بائنٹس سیلسلہ ہے وہ انکریز ہوگا بڑے گا اور فرانزیکشن زیادہ سے زیادہ ہوں گی تو ظاہری بات ہے جب وہ جو پرائنٹس ہیں بے شک وہ چھوٹے سے چھوٹا پلوٹ ہے یا بڑے سے بڑا پلوٹ ہے اس کی جو پرائنٹس ہیں وہ انکریز ہی ہو رہی ہوں گی اس وقت اگر ہم انو پرائنٹس کی بات کریں تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ موسٹی لوگ فیس ٹری کے اندر بائنگ کر رہے ہیں کیونکہ فیس ون اور فیس ٹو کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ فیس ٹری میں محکول پرائنٹس ہیں اور جو بھی پلوٹ کٹنگ آپ پرچیز کرتے ہیں آپ کو ریزنیبل ریٹ جو مل جاتا ہے بہریہ ٹاؤن کے ساتھ وہ کمبیر کرتے ہیں ریٹ کا فیس ون دو کے ساتھ کرتے ہیں نیو لہور شیٹی کے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک ریزنیبل فیز ہے لیکن فیس ٹ سے بھی کم پرائنٹس کی اوپر جو فیس فور میں پلوٹس مل جاتے ہیں لیکن موسٹی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ فیس فور ذرا سیپرڈ لوکیشن بنتی ہے اس کی نیو لہور شیٹی کے باقی فیزز کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی نہیں ہے تو وہ بالکلی انیشل سٹیج کے اوپر ہے ڈیویلمنٹ بھی کیوں خاص اس طرح سے ابھی سپیڈ نہیں پگڑ ری سوسائیٹی کی طرف سے اور جو پوزشن ہے وہ کچھ بلوکس کے اندر آیا مطلب اے اور بی بلوک کے اگر آپ بات کریں لیکن وہاں پہ کنسکشن کا سلسلہ جو اس طرح سے دیکھنے کو نہیں ملا جس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ انویسمنٹ ہوت ہو سکتی ہے لیکن کافی لانگ کم بھی ہو سکتی ہے لیکن شاید ان کا فیوچر میں کوئی کنسکشن کرنے کا پلان بن جائے تو یہ ایریا تو ابھی اس طرح سے ہے کہ اس میں کہ دو سال بعد بھی اگر کنسکشن کرنے کا پلان ہو تو ہمارا نہیں خیال کہ یہاں پہ اس طرح سے پاپولیشن ہوگی کہ ہماری رہائز یہاں پہ یقینی ہو سکے تو بلکل بات بھی ایسی ہے وہاں پہ مانٹری والس نہیں ہے اس طرح سے ابھی پورا ایریا ڈیویلپ نہیں ہے کمیرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے اور لوکیشن بھی ذرا ہٹ کے ہے زمینوں والی سائیڈ پڑ جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ابھی لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ فیس تری پھر بہتر آپشن ہے اور پرائیسز کا بھی بہت زیادہ فرق نہیں ہے پانس سے سات لاکھ اوٹے کا فرق آتا ہے فیس تری کے اندر جب وہ بائنگ کرنا پسند کرتے ہیں تو اس ٹائم جو بہتر آپشن ہے انویسمنٹ کے لیے وہ فیس تری ہے چاہے آپ تین مرلہ لیں پانس مرلہ لیں دس مرلہ یا ایک کنال لیں تو انویسمنٹ کے لیے وہ بہترین ہے باقی رہائش کرنے کے لیے آپ انسٹالمنٹ کے اوپر بھی ویسے تو پلوٹ سب آئیوں میں ہیں فیس ٹو کے اندر فیس تری کے اندر پوزیشن آپ کو فوری مل رہا ہے فوری سے مراد یہ ہے کہ تین سے چار مہینے کے اندر مل رہا ہے اور جو ادائیگی ہے وہ آپ کسٹوں کے اندر ہی کر رہے ہیں جو اس حوالے سے آپ فیس ٹو کے اندر بھی بائنگ کر سکتے ہیں اس کی بھی پرائیسز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کیونکہ موسٹی لوگ انسٹالمنٹ کے اوپر بھی پروپٹی بائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بینیفٹ ہو جائے گا کیش پیمنٹ کے اوپر اگر میں پلوٹس کے ریٹس کے حوالے سے بات کروں آج صرف میں آن گرانڈ پروپٹی کی حوالے سے بات کروں گا فائلز کے ریٹس میں جو ہے وہ آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہماری زیادہ تر یہ کوشش ہوتی ہے ہمارے پورے ادارے کی کہ ہم جو ہے وہ آن گرانڈ پروپٹی جو ہے وہ اپنے کسمرز کو لے گی دیں بے شک انہوں نے انویسمنٹ کرنی ہے یا گھر بنانا ہے تاکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہوں فائلز کے اندر کافی ڈیلیز ہوتے ہیں رسکس ہوتے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ کافی دشواری ہوتی ہے بڑا عرصہ ویڈ کرنا پڑتا ہے پلوٹس کے لیے تو اس میں یہ ہے کہ کیچ پیمنٹ کے پلوٹس کے ریٹس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے فیز ون سے سٹارٹ کرتے ہیں اور فیز وار تک جو ہم جائیں گے فیز ون میں تین مرلہ 32 سے 35 لاکھ ہے پانس مرلہ 45 سے 55 لاکھ ہے سات مرلہ 65 سے 75 کا اور جو دس مرلہ کا پلوٹ ہے وہ تقریبا کوئی 90 کے پلس مائنس میں اور ایک کنال کا پلوٹ ایک پچاس کے پلس مائنس میں ہے جبکہ فیز ون کی بات کرتے ہیں تو سیم پلوٹ کریں گے تین مرلہ 28 سے 36 لاکھ روپے کا ہے اور پانس مرلہ 40 سے 60 لاکھ روپے کا دس مرلہ کا تقریباً 80 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک روڑ دس لاکھ تک جاتا ہے اور ایک کنال کا پلوٹ ایک روڑ چالیس لاکھ سے لے کر ایک روڑ ستر لاکھ تک بھی جاتا ہے فیز وار میں دو ہی بلوکس اس وقت جو ہیں وہ آن گراؤنڈ ہیں جس میں اے اور بی ہیں تین مرلہ کا پلوٹ وہاں پہ سترہ سے بیس لاکھ کی روڑ پانس مرلہ 25 سے 30 دس مرلہ 35 سے 55 اور جو ایک کنال کا پلوٹ ہے وہ 90 کے پلس مائنس میں جو آپ کو مل جاتا ہے تو آپ ان میں سے کسی بھی رینج میں رہتے ہوئے مطلب آپ نے اپنا بجٹ بھی دیکھنا ہے اپنی رینج کے مطابق رہتے ہوئے آپ کیٹیگری لوکیشن یا جنرل لوکیشن یا تھوڑا سا ہٹ کے مین سے آپ کسی بھی قسم کی پروپٹی کو کسی بھی قسم کے فیز کے اندر بائے کر سکتے ہیں فیوچر میں انویشمنٹ کے لیے یا گھر بنانے کے لیے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں ریٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں ایریا کی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ پوزیشن اس وقت جو ہے وہ فیز 3 کے اندر تکٹیباً 80% ایریا کے اوپر مل چکا ہوا ہے کچھ پاکٹس ایسی ہیں جب بھی سوسائیڈی کلیئر کر رہی ہے ان کو وہ بھی انشاءاللہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ دو تین مہینے ایکسپیکٹیٹی لگیں گے وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی فیز 4 کے اندر صرف اے اور بی بلوک کے اندر پوزیشن ہے باقی فیز 1 اور فیز 2 کے اندر مکمل طور پر پوزیشن جب وہ ڈیلیور ہو چکا ہوگا ہے انسٹالمنٹس کے اوپر پلوٹس کے گرم بات کریں تو تین مرلہ آپ کو فیز 2 کے اندر تیس لاکھ کا ملے گا باقی ایک سال میں ادائیگی ہے پانس مرلہ بھی اسی طرح سے پندرہ لاکھ ڈاون پیومٹ اور پچھ پن لاکھ میں کسٹ کر رہا ہوگا آپ کو ایک سال میں ادائیگی ہے فیز 3 میں اگر آپ آئیں گے تو تین مرلہ آپ کو تیس لاکھ کا مل جائے گا پانس مرلہ پچاس لاکھ کا مل جائے گا اور دس مرلہ کی کٹنگ بھی اس میں اویلیبل ہے جو کہ ایک کروڑ کی آپ کو مل جائے گی سیم بیس پرشن ڈاون پیومٹ ہے پیومٹ پین آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو جو باقی پیومٹ ہے وہ اس میں ڈیٹھ سال کے اندر کرنی ہے تو باقی ریٹیلز آپ بزریہ وٹس اپ بھی مغوا سکتے ہیں نیول ہورشٹی کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی کوشن کیوری ہے بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں سیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو وگیون نمبر پر مستر آفتہ کر سکتے ہیں آپ کے ٹائمک پر بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی